السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس ہم پڑھ رہے تھے پہلی دس آیات ہم نے اس سے پہلی لیسن میں پڑھ لیں آج آیت نمبر گیارہ سے سٹارٹ کریں گے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْا عَرْ يُعَجِّرُ اللَّهُ جلدی کرتا اللہ لناسی لوگوں کے لیے الشرع برائی پہنچانے میں استعجالہم ان کے جلدی طلب کرنے کی وجہ سے بلخیر بھلائی کو لَا قُزِيَا تو البتہ پوری کر دی جاتی إِلَيْهِمْ ان کی طرف آجَلُهُمْ ان کی مدد فَنَاذَرُوْ پس ہم چھوڑ دیتے ہیں لَذِينَا ان لوگوں کو لَا يَرْجُوْنَا جو نہیں امید رکھتے لِقَاءَنَا ہماری ملاقات کی فِي تُغْيَانِهِمْ اپنی سرکشی میں يَعْمَهُمْ وہ سب سرگردہ پھٹتے ہیں اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں انسان کی فطرت اور عادت کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدواز ہے ہر کام میں وہ چاہتا ہے کہ فوراً سے اسے مل جائے جس طرح کوئی بھی بھلائی کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ فوراً اس کی دعا پوری ہو جائے اور جو مانگ رہے ہیں وہ اس کو مل جائے تو اسی طرح شر مانگنے میں بھی وہ جلدی کرتا ہے جس طرح بھلائی کے مانگنے میں جلدی اس کو بہت زیادہ جلدوازی کا مظاہرہ کرتا ہے اسی طرح شر کے مانگنے میں بھی شر کے طلب کرنے میں بھی اسی ہی طرح جلد طلب کرنے والا ہوتا ہے جس طرح جال جو ہے یعنی عجل سے ہے عجل کے معنی بہت جلدوازی کے ہیں اللہ تعالی ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں سورا انبیاء میں کہ ہم نے انسان کو جلدواز پیدا کیا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ ہر معاملے میں وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے مانگا یا طلب کیا وہ فوراں پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور سکیم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے اس کے وقت پر پورا ہوتا ہے اس سے پہلے اگر ہو جائے تو وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت مناسب سمجھتے ہیں کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں تو یہاں پر بات ہو رہی تھی اس سے پہلے قریش مکہ کی کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو قریش مکہ کے رویے کا جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ شر کو مانگنے میں بھی اسی طرح جلدی کرتے تھے جس طرح خیر کے مانگنے میں کوئی جلدی کرتا ہے کہ جس طرح کوئی بھی عام انسان کوئی دعا مانگتا ہے کوئی اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو فوراں سے یہ مل جائے اور جب نہیں ملتا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے تو کفار مکہ کا یہ عالم تھا دشمنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ شر کو مانگنے میں بھی جلدی کر رہے تھے اور قرآن پاک میں ان کی وہ الفاظ جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کیوں پتھر کی بارش نہیں ہو جاتی اگر یہ سچا نبی ہے یعنی وہ خود اپنے لیے بددعا کرتے تھے یعنی تکبر اتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے کہ وہ اس میں اپنے نقصان کی بہنے کوئی پروان نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے اور یہ جو کتاب جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سچی ہے تو پھر ہمارے اوپر کو پتھروں کی بارش ہو جائے تو ان کی اس جلدباز طبیعت کو تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ اس رویے کو نقل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جلدبازی کرتا ہے جس طرح بھلائی کو پورا کرنے میں اس کو جلدی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں فَنَذَرُ ذَال اور رے جو ہے اس کا اصل ورڈ ہے تو ذر کا منی ہے کہ بلکل کسی چیز کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں سب کچھ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بھلائی ہے وہ انہیں دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت چونکہ آخرت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ بَنِ يُحِي لِعِظَامَ فَهُوَ رَمِيمَ کہ وہ سیدھا ان کو کون زندہ کرے گا تو آخرت کو تو مانتے نہیں سب کچھ اس کا مطمئن نظر ان کا دنیا ہی تھی تو وہ سب چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی جو فائدہ میں ملنا ہے مل جائے اور دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہو جائے آخرت کو وہ مانتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو ہم بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں ڈھیل دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی کو غلطی کی سزا نہیں دیتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے تو وہ اپنی ہی سرکشی میں سرگردہ پھرتے ہیں سرگردہ یعنی مارے مارے پھرتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں پھر انہیں کوئی روکنے والے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ رسی دراز کر دی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دیتے ہیں تو اہل مکہ کا تو یہ عالم تھا ہی تو یہ آج کے لوگوں پر بھی جو ہے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہر بات میں انسان جو ہے وہ جلدی کرتا ہے اور جب اگر کوئی تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے تو وہ نشکری کے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے نہ شکرے اور جلدواز لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جو چاہے وہ کرتے رہیں پھر ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے یہ آخرت میں جس طرح اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِذَا اور جب مصہ پہنچتی ہے الْإِنسَانَا انسان کو اَذُرُّ تَكْلِیف دَعَانَا تو ہمیں پکارٹے لگتا ہے لِجَم بھی ہی اپنے پہلو پر اَوْقَائِدًا یا بیٹھے ہوئے اَوْقَائِمًا یا کھڑے ہوئے فَلَمَّا پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں عنہو اس سے غررہو اس کی تکلیف مرہ تو گزر جاتا ہے کہن گویا کہ لم یدعنا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں الٰذرن اس تکلیف کی طرف مصہ ہو جو اس سے پہنچی کذالکہ اسی طرح زینا مزین کر دیئے گئے لِلْمُصْرِفِين حد سے تجاوز کرنے والوں کے لئے ما کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کا جہاں وہ صحیح منظر کشی کر رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اللہ کو پکارتا ہے مسلح بچھاتا ہے اور قرآن کو جس کو ساری سارا سال اس کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر وہ قرآن بھی اس کو یاد آجاتا ہے پھر ایک ہی صورت کو کئی کئی بار بھی پڑھنے لگتا ہے پھر وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے دعا لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف میں پھر کیسے پکارتا ہے ہر حال میں پکارتا ہے لیٹے وے بھی اللہ تعالیٰ یاد آئے گا لیجم بھی جم کہتے ہیں پہلو کو پہلو کے بل لیٹے ہوئے او قائدن یا بیٹھے ہوئے قائمہ کھڑے ہوئے تین ہی انسان کی حالتیں ہیں یا وہ لیٹا ہوتا ہے یا بیٹھا یا کھڑا ہوتا ہے تو تینوں حالتوں میں وہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی تکلیف کو بیان کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم ما کشف نانہو ضررہ ہو کہ جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ مرہ ایسے گزر جاتا ہے کل لم یا دو نہ تو اس نے گویا ہمیں ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں پکارا ہی نہیں وہ تکلیف میں کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں ایسے ہی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی کبھی انسان یعنی کوئی ایسا کوئی آپ کا رشتے دار ہو یا آپ کا قریب بھی یا کوئی دوست کہ جو آپ کو ہر مشکل میں آپ کے پاس آئے لیکن جب اس کو کوئی خوشی ملے اور وہ آپ کو یاد بھی نہ کرے تو انسان کیسا آپ کو لگے گا تو اللہ کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کہ ہاں جب یعنی تکلیف آتی ہے مشکل آتی ہے تو ہمیں اللہ بہت یاد آتا ہے اس وقت ہم پھر بہت اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب ہمیں خوشی کے موقع پر جو ہے ہم بالکل اللہ کو بھول جاتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہی انسان کی جو نفسیات ہے اس کا اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تکلیف میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے جبکہ خوشی اس کو ملتی ہے تو چاہیے یہ کہ خوشی میں بھی وہ اللہ کو یاد کرے کیونکہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنے غم کو جو ہے یا اس کی خوشی ہو دونوں کو جو ہے لیکن خوشی کے موقع پر انسان اپنے جو ہے جو دل میں آئے اس کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرے تو یہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے ایک بندہ مومن غم میں جس طرح اللہ کو پکارتا ہے خوشی کے موقع پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی طرح ہی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قضالی قضوی انہ المصرفین تو یہ حد سے بڑے وے لوگ ہیں جو یہ رویہ رکھتے ہیں کہ غم میں تو اللہ کو پکارنا اور خوشی میں اس کو بھول جانا اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا القرون ان امتوں کو ان بستیوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھی لما جب غلموا انہوں نے ظلم کیا وجاتہم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وما کانو اور نہ ہوئے وہ سب لیؤمنوں کے وہ ایمان لاتے کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں القوم المجرمین تمام مجرم قوموں کو قرون لفظ جو ہے یہ قرن سے ہے اور قرن کا لفظ مختلف معنی ہے اس کے معنی بستی کے بھی ہیں کسی قوم کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایسی قوم کے لئے جو قوم جو ہے وہ دوسرے سے جدہ ہو یعنی الگ سے ایک اپنی پہچان رکھتی ہو جس طرح قوم آدھ ہے قوم سمود ہے فیرون کی قوم ہے بنی اسرائیل ہے ہر ایک ایک الگ پہچان رکھتی ہے تو ایسے قرن کا لفظ جو ہے ایک الگ پہچان رکھنے والی قوم کے لئے بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالی یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں اہل مکہ جس طرح جو جلدوازی کر رہے تھے اور اپنے لئے ہلاکت طلب کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ پہ اترازات کر رہے تھے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ انہیں کو جلدوازی نہ کریں ولقد اہلک نال قرون ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے امتوں کو بھی انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اگر یہ ایسے ہی عمال کرتے رہے تو ہم انہیں بھی دیکھ لیں گے ان سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں بڑے بڑے جبار اور کہار قسم کے لوگ گزرے ہیں قوم آد اتنی زبردست قوم یعنی جسمانی لحاظ سے وہ بہت ہی طاقتور تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو جو ہے قرآن پاک میں بھی ان کی جو ہے ان کی خوبی بیان کی کہ وہ جسمانی لحاظ سے بڑی قوت والے تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بناتے تھے تو اللہ تعالی نے کیا وہ ہمیشہ رہے ہر لحاظ سے وہ ترقی آفتہ تھے آج یعنی ان کے جب انہی علاقوں کو دیکھا جاتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کل دنگ ہوتی ہے کہ یعنی اس دور میں نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ کچھ تھا تو کس طرح انہوں نے پہاڑوں کو چیر چیر کر اندر گھر بنائے لیکن اللہ کے نافرمان تھے اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کر دیا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں تو اسی طرح مختلف قوموں پہ وقت آتے ہیں جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اور مختلف حالات اس پر آتے ہیں اور ان حالات ایک حالت سے جب دوسری میں وہ کنوارٹ ہوتا ہے تو پچھڑی کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں مثال کے طور پر ایک انسان اگر یہ سمجھے جس طرح آپ کی سکول لائف تھی سکول کے بعد جب آپ کالیج میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے وہ گزراوا زمانہ وہ بلکل بھول جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے کالیج کے بعد یونیورسٹی پھر آگے جوب میں چلے گئے یا پھر آگے جب شادی ہو جائے تو ہر ایک اگلے آنے والے دور میں جب انسان جب جاتا ہے اگلی حالت میں تو پچھلی کو بلکل بھول جاتا ہے اسی طرح انسان جو دنیا میں آتے ہیں ہمارے اباوجداد کئی کو ہم نام بھی یاد نہیں بھول جاتے ہیں یہی حال قوموں کا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی قومیں آئیں اور لوگ ان کو بھول جاتے ہیں ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قرون کو ان سے پہلی قوموں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلم و جاتھم تو انہوں نے ظلم کیا تھا ان کے پاس بھی رسول آئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملکل قومن حاد ہر قوم کے لئے ہم نے حادی بھیجا ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے وہ ان کی طرف اللہ کی واضح نشانیاں یعنی بینات بینات کہتے ہیں واضح دلیل بلکل موجزہ صاف کلیر سب نشانیاں واضح تھی تو اللہ تعالیٰ پھر مجرموں کو سزا دیتا ہے اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائفہ جانشین فی الارضی زمین میں من بعدہم ان کے بعد لینا انظورہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو کہ خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے آنے والے کو جانشین کو ایک کے بعد جو دوسرا آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قومیں تھی اور تم ہو جو تھے وہ گزر گئے اور ان قوموں پر اللہ کے عذاب بھی آئے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دنیا سے اٹھا کر لے گیا اور آخت میں ان کے لئے ان کے عمال کا بدلہ ہوگا ان کو سزا دی جائے گی تو یہ مختلف طرح کے لوگ تھے جو گزر گئے اسی طرح تم بھی آئے ہو اور گزر جاؤ گے یہ وقت جو ہے وہ ہر ایک پر ایسا ہی نہیں رہے گا یہ اقصان کہ تم ساری یعنی دنیا میں آئے ہو تو یہیں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو کل نفس ان ذائقات الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنے اپنا مدد پوری کر کے یہاں دنیا سے چلے جانا ہے تو ایک کے بعد دوسرا آتا رہے گا اسی طرح جس طرح انسان ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اسی طرح قومیں بھی جو ہے ایک کے بعد دوسرا آتی ہیں اسی طرح قوموں پر جس طرح روج ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ روج نہیں رہتا وہ زوال بھی آ جاتا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے دنیا کی سپر پاور روس تھی اب روس کو کوئی اس طرح جانتا بھی نہیں پھر امریکہ اب آہستہ آہستہ وہ اس کا بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا نئی طاقتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے کہ کوئی جو ہے ہمیشہ نہیں طاقت میں نہیں اور قوت میں نہیں رہتا تو قوموں جس طرح انسان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح قومیں بھی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ یہ سلسلہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ فتح عمالوں تم سب کیسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور ملک میں بھی خلق الموت والحیات کہ ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے اچھے عمال کون کرتا ہے تو دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا جو آیا ہے اس نے جانا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے جو محلت ملی ہے اللہ کی طرف سے اس کو اچھی طرح سے اس ٹائم کو یوٹلائز کیا جائے اور اس کو زائنہ کیا جائے اللہ کی اطاعت میں وقت جو ہے وہ گزارا جائے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدَاتُ لَا عَلِيْهِمْ آَيَاتُنَا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات بینات بلکل واضح قالا تو کہتے ہیں اللہ کہا ان لوگوں نے اللہ دینا وہ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے تھے لقاءنا ہماری ملاقات کی اطیبِ قرآن لیا کسی اور قرآن کو غیر حادہ اس کے علاوہ او بدل ہو یا اسی کو بدل دو قُل کہہ دے ما یکونو نہیں لائکلی میرے لیے ان یہ کہ اُبدلہو کہ میں اس کو بدل دوں من دلقاء نفسی اپنی نفس کی طرف سے ان نہیں اطبع میں پیروی کرتا اللہ مگر ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے علیہ میری طرف انیا خافو میں ڈرتا ہوں ان عصیت کہ میں فرمانی کروں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم اس دن کے بڑے عذاب سے قریش مکہ کا اطراز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے نکل کیا ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ بہت حیران ہوتے تھے قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے موجزانہ کلام ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طرح ہم اس میں اطراز اٹھائیں کس طرح اس پر جو ہے وہ یعنی کوئی کمی نکالیں اس میں تو آخر ہار کر یہ کہتے تھے کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ تو ہم پھر تمہیں مانیں گے یا اس کو ہی بدل دو غیرہادہ یعنی اس کے علاوہ اور بدل ہو یا اس کو بدل دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لائق نہیں کہ میں اس کو بدل دوں یعنی قرآن کو بدلنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں قرآن کی جو آیات ہیں محکم آیات ہیں قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اتارا ہے کسی انسان کے مجال نہیں کہ اس کو بدل دے تو قریش مکہ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے کیونکہ بہت سے ان کے باطل عقائد پر ضرب لگتی تھی قرآن کی آیات سے ان کے کرتود جو ہیں وہ کھولے جاتے تھے تو وہ انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو بدل دو ان آیات کو بدل دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک جو نجمے کہ وما ینتکو انی الحوائن ہوا اللہ وحیو یوہا کہ آپ تو اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی آپ صرف وہی فرماتے ہیں تو رسول کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کلام کو بدل دے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن اترا آپ نے اسی طرح ہی اس کو آگے بیان فرمایا اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تو حضرت عشاء سے پوچھا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو انہیں فرمایا کہانا خلقہ القرآن کہ ان کا اخلاق قرآن تھا تو آپ قرآن کی عملی تصویر تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو آپ نے فرمایا کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام کیونکہ میں میسنجر ہوں پیغام آیا اور میں نے تم تک پہنچا دیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا کہ اس طرح تم نے بھی عمل کرنا ہے میرا کام تو صرف اس کی پیروی کرنا ہے علیہ جو میری طرف اتارا گیا ہے کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں کہ اس دن کا بہت بڑا عذاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں تو ہم انسان ہوتے ایک عام گناہگار انسان ہوتے وہ نہیں ڈرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ قریش مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا نہ اس کے الفاظ بدل سکتا ہوں نہ اس کے آیات بدل سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی قرآن بھی اور نہیں اترے گا یہ اللہ کا کلام ہتمی کلام آخری کلام ہے یہی جو ہے وہ تمہاری نصیحت اور ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے تو اسی پر عمل کر کے تم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ